اسلام علیکم ویلکم تو جس ایڈوینچر بائی مومک کے نامے حوست محمد خان ہلپنگ یو ایڈوینچر ڈیو لائف ابھی ریسٹلی سوال ہوا کہ جی میں نے ای کامرس کرنی ہے تو مجھے بتائیے میں آپ کا کورس جو ہے وہ پہلے کروں اور بعد میں پھر سٹارٹ کروں یا میرا ایک آئیڈیا ہے میں اسی کو سٹارٹ کر دوں تو اس کو کیسے لے کے چلنا ہے تو سوال ان کا مناسب تھا اور سمجھاتی ہے کیوں یہ سوال کیا جائے گا لیکن یہ اکاسی کرتا ہے اس پرابلم کی جو بہت دیر سے ہم دیکھ رہے ہیں اور اس کا کوئی حل نہیں نظر آتا اور وہ ہے کہ ہمارا جو ایڈوکیشن سسٹم ہے جو ہمارا سکولنگ سسٹم ہے وہ جو چیز سکھاتا ہے آپ کو اور جب آپ فیلڈ میں آتے ہیں تو اس میں بہت بڑا گیپ ہے تو میں تو ایڈوکیشن سسٹم کو ٹھیک کرنے نہیں چلا میں سب سے پہلا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش ہے بالکل سیلفش ریزنز ہیں کہ بھئی میں نے کوئی چیز سیکھنی ہے تو اس کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے اور افکورس ایس ایٹیچر ایس اینسٹرکٹر ایس ای ٹرینر ایس ا کوچ اگر میں نے کوئی چیز سکھانی ہے تو اس کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے تو جو میں نے ان کو جواب دیا وہ ہی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اور اس میں ایک بڑی ہی کومن چیز اور بڑی خطرناک سا ایک مشاہدہ ہے اور یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ کو بھی شاید لگے کہ یہ کوئی بڑی ہی سی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے علم کو کوئی زیادہ ہی بڑے پڈیسٹل پر رکھ دیا knowledge is power indeed علم بہت بڑی اور بہت ہی مفید اور بہت ہی کرامت چیز ہے ظاہری بات ہے ہم نے علم کے حصول کو itself ایک حدف بنا لیا ہے ایسی نہیں ہونا چاہیے علم جب تک عمل میں تبدیل نہیں ہو رہا وہ علم نافع علم تو دور کی بات نقصان دے علم ہے اب خود سوچیں کہ اگر ہم صرف learning کو prioritize کریں تو وہ کیسے کریں گے کہ ہم سیکھتے جائیں گے لیکن عمل ہمارا ہے ہی نہیں اس کے عویز تو فائدہ کیا نقصان ہوگا آپ کو خود اتنا guilt trip ہوگا آپ کو خود اتنا اندرونی طور پر آپ اتنے ہلنا شروع ہو جائیں گے وہ جسے psychology میں cognitive dissonance کہتے ہیں کہ آپ کو پتا ہوگا کہ صحیح کام کیا ہے کرنے کا لیکن آپ کو یہ بھی بتا ہوگا آپ کر نہیں رہے کیونکہ آپ کو آپ نے عمل کو prioritize نہیں کیا آپ نے علم کو prioritize کیا ہے تو میں dare I say it کہ میں علم کو کوشش یہ کر رہا ہوں اس ویڈیو میں کہ اس کو صحیح جگہ پر رکھیں ہم اور علم جو ہے وہ عمل سے پہلے آتا ہے بالکل لیکن مقصد ہمارا عمل ہونا چاہیے علامہ صاحب صحیح کہ گئے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی اکھاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے رٹے لگے ہیں میں ابھی تک ہمارے علامہ اکبال کے اشاعر کے لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ اب کرنا کیا ہے ہم ایڈوکیشن سسٹم اپنا دیکھتے ہیں تو وہ مارک ٹوین کی وہ جو بات ہے کہ I never let my schooling interfere with my education تو سکولنگ جو ہے وہ تو pretty much fail ہو چکی ہوئی ہے وہ اس وقت بھی ہمیں نظر آتا ہے گوگل جیسی کمپنیز بھی جب کہہ رہی ہیں کہ جی آپ چار سال کی ڈگری نہ کریں چھے مینے کا ڈپلومہ کر کے آپ ہمارے لئے اپلائے کرتے ہیں وہ کافی ہے تو وہ کیا بیسکلی بتانا چاہ رہی ہیں کہ جو ہم نے چار سال دو سال چھے چھے سال کے جو سیغے لگائے ہوئے ہیں وہ کچھ زیادہ ہی لمبے ہیں ایک اور دوسرا وہ فوکس کر رہے ہیں صرف information کے اوپر knowledge جو ہے وہ اصلاً experience سے آتی ہے آپ سمجھ لیں knowledge information کو knowledge میں convert کرتا ہے experience experience وہ چھوٹی سی factory ہے جو information لے کے عمل میں کرتی ہے اور جب عمل آپ کر لیتے ہیں جو experience آپ لے لیتے ہیں تب وہ information knowledge کی شغل اختیار کرتی ہے تو اس کا اب مطلب حل کیا ہے یہ باتیں تو ہم بہت کر سکتے ہیں اس میں فلسفہ میں بڑی بحث ہو سکتی ہے اس میں بہت ہیں بحثیں کرنے کو لیکن ہم نے تھیری اتنی دیکھنی ہے صرف علم اتنا دیکھنا ہے کہ ہم عمل تک پہنچ سکیں تو اسی رول کو فالو کرتے ہوئے کرنا کیا چاہیے جو ابھی تک as an instructor second and as a student first as a learner first مجھے یہ لگتا ہے کہ سب سے کرامت طریقہ کوئی بھی چیز سیکھنے کا project based learning ہے اگر آپ نے e-commerce store start کرنا ہے تو آپ e-commerce store کیسے start کرنا ہے marketing کیا ہوتی ہے facebook ads کیا ہوتے ہیں یہ بالکل علم حاصل کرنا ہے آپ نے لیکن کرتے ہوئے علم حاصل کرنا ہے آپ کا e-commerce store جب تک کھلے گا نہیں تب تک آپ کو نہیں پتا جلے گا اصل knowledge نہیں آئی گی کہ کیسے ایک کاروبار online کیا جاتا ہے یہ بالکل ایسی مثال ہے کہ اگر آپ نے cricket کھیلنا ہے cricket کھیلنا سیکھنا ہے کوئی بھی sports کھیلنی ہے اور آپ اس کے بارے میں صرف film حاصل کرتے رہیں تو اس کی value تو ہو سکتی ہے لیکن بھائی اگر cricket کھیلنا ہے تو yellow bat yellow ball آؤ میدان میں اور کوئی طریقہ نہیں ہے instruction بہت matter کرے گی بھلا کیسے پکڑنا ہے ball کیسے کرانی ہے کیا آپ کو analysis کرنا ہے وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں بہت فائدہ دیں گی اس کو جو field پہ اس کو apply کرنے کے لیے daily کھڑا ہوتا ہے جو عمل کو prioritize کرتا ہے جو علم سیکھتا ہے عمل کرنے کے لیے تو project based learning جو ہے that is the best way to get education آپ یوں بھی سمجھ لیں کہ اگر آپ نے مطلب یہ college کے زمانے میں ہماری بحثیں ہوتی تھیں تو اگر آپ میں MBA کے میشہ سے degree ہے MBA کی دو سال کی اس کے میں علم کی حد تک اگر آپ نے علم حاصل کرنا ہے نا MBA کا تو میرا ہمیشہ اس سے اختلاف رہا ہے کہ آپ کو دو سال کی degree کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ان دو سالوں میں جو آپ نے پیسے خرچنے ہیں MBA کی degree کے لیے وہ پیسے آپ سائٹ پہ مختص کریں اور ہر چھے مینے میں ایک نیا کاروبار شٹارٹ کریں ان پیسوں سے وہ سمجھیں آپ کی tuition fees ہے یہ ہے اصل طریقہ علم کو صحیح جگہ پہ رکھنے کا کہ آپ کے وہ عمل کو خوبصورت سے خوبصورت بنا سکے بہتر سے بہتر بنا سکے اور آپ جو کرنا چاہ رہے ہیں جو آپ کا goal ہے جو آپ کا حدف ہے آپ وہاں تک جلدی پہن سکیں تو عمل سے ہی انشاءاللہ زندگی بنانی ہے اور the world belongs to the bold and bold are those people who take action تو ہم نے action oriented life کو focus رکھنا ہے اور یہ میں آپ کو کم اور اپنے آپ کو زیادہ reminder دے رہا ہوں کہ مجھے تو بھائی تھیری بہت پسند احسیدی بات ہے مجھے فلسفوں پہ بحث کرنا بہت آتا ہے بہت کیا ہے بہت شوق ہے لیکن عمل جو ہے وہ priority لیتا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو اسی نیت سے میں نے جو آپ کوشش کی ہے کہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم اسی چینل کے اوپر آپ جہاں پہ بھی دیکھ رہے ہو اگر فیس بوک پہ دیکھ رہے ہو چینل کو پیج کو like کر لیں یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں subscribe کر لیں and the best way is to go to momik.com and join our community for free اس میں ہمارے free workshops بھی آپ کو ملیں گی but you'll also get to know کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں ہم basically یہ personal MBA آپ کو نظر آرہی personal MBA بھائے جوش کافن یہ کتاب which Seth Gordon has said is file it under no excuses کہ ہر حال میں پڑنی چاہیے آپ کو یہ کتاب ہم اس یوٹیوب چینل کے اوپر اس فیس بک کے اوپر ہمارے اپنی online community کے اندر اس کو ہم go through کریں گے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ میں lesson plans اس کے بنا رہا ہوں شروع ہو جائے گا کام live ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کے lessons ہوں تاکہ ہم within a few maximum months سال تو بھولیں گے پورا ایم بی اے کا جو علم ہے علم کی حد تک کیونکہ ایم بی اے کرنے کے اور بھی لوگوں کے مقاصد ہوتے ہیں وہ قطع نظر اگر آپ نے کاروبار start کرنا یا کاروبار کو administer کرنا جو کہ ایم بی اے کے اندر ہی شامل ہے business administration اگر یہ آپ سیکھنا چاہتے ہو اس کا علم حاصل کرنا چاہتے ہو تاکہ آپ عمل کر سکو تو یہ کتاب لکھی ہی بندے نے اس لیے تھی کہ یہ پورے ایم بی اے کا جو علم ہے وہ اس نے اس کتاب کے اندر بند کر دیا ہے اور یہ بہت famous کتاب ہے بڑی well reviewed کتاب ہے اور اسی کو ہم انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اردو کے اندر گفشپ لگاتے ہوئے local case studies کے ساتھ اور عمل کو prioritize کرتے ہوئے اس علم کو انشاءاللہ سیکھنا شروع کریں گے مجھے امید ہے کہ آپ ہمیں join کریں گے اس journey میں if you want to start a business then I am certain کہ یہ جو journey ہے صرف اس کتاب سے گزرنے کی یہی آپ کے بہت دروازے انشاءاللہ کھولے گی جس میں آپ پھر گزر سکو گے اللہ کے حکم سے and again I invite you to head over to momik.com and you know join our community free workshops ہیں how to converge your hobby into an online business we also have programs premium and free on how to be more productive how to you know be more disciplined how to discipline your creativity یہ ساری باتیں ساری بحثیں سارا شغل جائے یہ momik.com پہ چلتا رہتا ہے I invite you to come there as well اپنا خیال رکھیں ومیاد رکھیں اللہ حافظ ساری بھائی 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 بھ